بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے رات گئے کپتان کے ساتھ ایک بہت بڑی واردات ڈال دی ہے اور انہی حربوں پر یہ اتر آئے ہیں جو حربیں انہوں نے حمزہ شہباز کی حکومت بچانے کے لئے استعمال کیے تھے اب بفاقی حکومت اس وقت شہباز شریف جو وزیر اعظم اسلام آباد ہیں ان کی حدود بارہ کو سے گولڑا مور تک ہے ان کو بچانے کے لئے اور عمران خان کی پولیسی کا توڑ کرنے کے لئے انہوں نے اب تک کا سب سے بڑا سیاسی دھچکہ دینے کی کوشش کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو جبکہ دوسری جانے پاکستان کی افواج کے خلاف ریڈ لائن کروس ہو چکی ہے اور اب کھل کر پاکستان کی فوج کے اہم ترین جرنیل کور کمانڈر پشاور لیفٹینٹ جرنل فیض حمید کو انہوں نے للکارنا شروع کر دیا ہے اور انہیں ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ کپتان کا پلان کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اب کاف لیگ نے چودری شجاعت حسین کو ان کی عمر صحت اور سوچنے سمجھنے کی قابلیت سے محرومی کے بعد پارٹی سے نکال دیا تارک مشیر چیما کو بھی پارٹی نے برخواست کر دیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمبر گیم کیا ہوگی اور کیوں انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں سب سے پہلے تو اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی اور تحریک انصاف کے حکومتی اتحادی جماعتوں سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے پی ٹی آئی کے ذرائع نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ فون پر رابطوں میں مذاکرات پر اتفاق ہوا ہے یعنی ابھی تک ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں کچھ اتحادیوں سے اور ان ٹیلی فونک رابطوں کے اندر اس وقت یہ اتفاق ہے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں ہم ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سبز بطی پر جانے سے پہلے پیلی بطی جو ہے وہ آن ہو چکی اور یہ چیزیں شہباز شریف کے لیے بڑی الارمنگ ہیں کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا ہے اور اگر نکلے بھی تو بیٹے کی طرح بے آبرو ہو کر نکلنا ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومتی اتحادیوں کے حکومت چھوڑنے کے لیے تحریک انصاف نے رابطوں کا آغاز کر دیا ہے اور تحریک انصاف نے بی ایم پی بی اے پی اور جماعت اسلامی سے رابطہ کیا ہے اطلاعات جو اس وقت موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے روان ہفتے تینوں جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کرنی ہیں بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اور پرویز خٹک کی سربراہی میں عمران خان نے یہ سیاسی کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی میں اسد کیسر فاد چودری اور اسد عمر شامل ہیں اب یہاں پر ایک جانب تو یہ صورتحال ہے دو ووٹوں کی حکومت ہے اب اس معاملے میں کچھ بڑی ٹیکنیکیلٹیز ہیں جنہیں آپ نے سمجھنا ہے ایک جانب رات گئے چودری شجاعت حسین کو فارق کیا گیا اب کافلی کی قومی اسمبلی میں پانچ نشستیں ہیں ایک ہے مونس الہی اور حسین الہی دوسرے ہیں سالک حسین اور تارک بشیر چیما یعنی دو ادھر اور دو ادھر اس سب کے اندر ایک ہے میسیز فرو خان اب ان پر میں سمجھتا ہوں کہ پوری گیم ہے کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ جنرل اسمبلی کے اندر تین ووٹوں سے بنے گا اور اس میں اطلاعات یہی ہیں کہ مونس الہی پارلیمانی لیڈر بنے گے کیونکہ مونس کو دو ووٹوں کی حمایت حاصل ہے اپنے علاوہ تو ایسی صورت میں سالک اور تارک بشیر چیما شہباز شریف کو ووٹ نہیں دے سکیں گے اور ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے اگر صدر مملکت شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اسطیفے قبول نہیں ہوئے تھے پی ٹی آئی کے لوگ اب بھی نیشنل اسمبلی کا حصہ تھے اور کچھ تو لوٹے ہیں راجہ ریاض اور نور عالم خان کی سربراہی میں جو وہاں بیٹے ہیں اب پارلیمانی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ پارلیمان میں ہوتا ہے اب اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس بنتا ہے تو پی ٹی آئی اپنے سارے بندے واپس بھیجے گی نیشنل اسمبلی میں اور جو پارلیمانی پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ لوٹوں کے اندر سے تو نہیں بنایا جائے گا جو قومی اسمبلی میں بیٹے ہیں وہ کسی لائل بندے کو بنایا جائے گا اور پھر اس طرح سے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے ورنہ تو راجہ ریاض کہہ دیں گے کہ شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ اس سے پہلے بھی سامنے آیا کہ انہوں نے مرحلہ وار دس دس بارہ بارہ نشستوں پر اسطیفے منظور کرنے ہیں اور پھر اس پر الیکشن الیکشن کمیشن کروائے گا ان دس بارہ نشستوں میں سے ایک ایک نشست بھی جس طرح سے پنجاب کے زمنی انتخابات میں ایک دو نشستیں آخر پر جان بوجھ کر جتوائی گئیں مینجمنٹ کے لیے اسی طرح سے ایم این ایز کے جب دوبارہ الیکشن ہو تو نون لیگ کو جتوائی آ جائے اب راجہ پرویز اشرف تھوڑے تھوڑے کر کے ان کے اسطیفے قبول کرتے رہیں گے اور وہ پھر یہاں پر آتے جائیں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دو سیٹیں ان کی بڑھتی جائیں گی اور ان کا جو اتحادیوں پر انحصار ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ دونوں ایک پیج پر ہیں اب اس سب کے اندر مرکز میں لاحق خطرات کے پیش نظر وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی ارکان کہ اسطیفے منظور کرنا شروع کر دیے ہیں اور ابتدائی طور پر قومی اسمبلی میں علی محمد خان فیصل محمد خان شوکت علی فخر زمان خان فروخ حبیب اجاز احمد شاہ جمیل احمد خان محمد اکرم چیما عبد الشکور شاہ ڈاکٹر محر النساء شیری مزاری شندانہ گلزار خان ان سب کے اسطیفے منظور ہوئے ہیں اور یہ کل گیارہ اراکین ہیں اور اس کے علاوہ مزید اسطیفے بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ منظور کریں گے یعنی سیلیکٹیو ورنہ تو سب کے منظور کریں یہ اسطیفے تو یہ ایک گیم ہے دوسری جانبی نواز شریف نے کل کے اجلاس میں کہا کہ ہمیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جی الیکشن میں ہم نے نہیں جانا تو ایک طرح سے انہوں نے میاں صاحب سے بغاوت کی ہے البتہ یہ ایک پوائنٹ پر یک جاہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے عدلیہ پر حملہ کرنا ہے اور اسے کمزور کرنا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی حملے میں انہوں نے سب سے پہلے جنرل فیض پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن اس سلسلے میں پی ٹی آئی کا رسپونس میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ رات گئے اس عام پیشرفت پر فواد چودری نے کہا کہ ایک دو دن میں فیصلہ کر لیں گے کہ اس حکومت کو کب گھر بھیجنا ہے اور اس وقت انہیں گھر بھیجنا اس حرکت کے باوجود ضروری ہے ہمارے ایک دو پوائنٹس ہیں جن پر کام ہو رہا ہے بس ایک دو روز میں حکومت کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کریں گے اور یہ گڑے میں گر گئے ہیں اور نکلنے کی بجائے اسے مزید گیرہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے انہوں نے پہلے کہا کہ اٹک کے اس پار خیریت نہیں ہے باقی سب اسٹیبلشمنٹ ہمیں قبول ہے پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عدلیہ کے فیصلے اور اٹک پار مداخلت کے خلاف مارچ کیا جائے یعنی اٹک پار جو مداخلت ہوتی ہے ظاہر ہے یہ کور کمانڈر پشاور کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں اس میں دو ہی آپشن ہیں یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے نہیں اٹک پار سے مداخلت ہوتی ہے یعنی ہماری دو فوجیں تو ہیں نہیں تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے ادارے پر اور ادارے کو اس پر اپنا موقف دینا چاہیے تو مولانا نے راول پنڈی سے لاہور تک لانگ مارچ کی تجویز دی ہے جو کہ فلوپ شو ہی ہو گا اور کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی مداخلت اور اٹک پار سے جو مداخلت ہوتی ہے اب اس کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے اور کھل کر بولنا ہے اور اس میں انہوں نے ایک مخصوص جرنیل کو ٹارگٹ کر لیا ہے دیکھیں دو ہی آپشن ہیں اگر تو وہ جرنیل مداخلت کر رہا ہے جبکہ ادارے جو ہیں وہ اے پوڈیٹیکل ہیں تو پھر ادارہ اس کے خلاف کاروائی کرے اور وہ کاروائی کر کے قوم کو بتا دے اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مولانا جیسے اناثر جو ادارے کے اندر یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جیسے ساد رفیق نے کہا کہ کچھ سہولتکار ابھی بھی خان کے باقی ہیں تو پھر اس پر بیان آئے کہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں اس وقت کلیریٹی رہنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ معاملات کے اندر جب آپ لوپ ہول چھوڑتے ہیں تو چیزیں مزید خرابتر ہوتی جاتی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا